اسلام علیکم تہلکہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر بیگ اور میں ہوں فروا سلطان شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر مملکت پانی و عبیج دی آبید شیر علی نے پیپلز پارٹی پر تنس کے تیر برسا دیئے آصیف علی زرداری کو سب سے بڑا دہشتگرد اور تمام برائیوں کی جڑ قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ زیر بلوچ کی انتشافات پر آصیف زرداری کا ٹرائل بھی پوجی عدالت میں ہونا چاہیے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود وزیر مملکت کا شیخ رشید کے لیے دلچسپ تبصرہ نون لنگ نے گالم گلوچ برگیٹ بنا رکھا ہے کس کا ذرف کیا ہے ہماری زبان مرد کھلوائیں آبید شیر علی پہلے رانہ سناؤلا کی باتوں کا جواب دیں کمر زمان کائرہ کا بھرپور جوابی ہوا وزیر آزم اور حوالی پینامہ کے فندے میں فسن ہوئی ہیں اسی لیے شور بچ رہا ہے آلی پلوی کی طریقی پینامہ کا فیصلہ آتے ہی عمران خان نے پھر رونہ شروع کر دیا وزیر مملکت مریم اور انزیب نے کہا کہ الیکشن میں دھاندی کا فیصلہ آیا تو عمران خان نے رونہ شروع کر دیا پینامہ لیکس کے بعد ان کو ایک اور سیاسی بے ساکھی ملی انہوں نے مزید کہا کہ وزیر آزم اور ان کے بچے عدالت میں سرخرو ہوئے عمران خان کا خیال تھا کہ وزیر آزم تین نسلوں کا جواب نہیں دے پائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے درجمان نعیم الحق کا کہنا ہے کہ پینامہ کیس پر سپریم کورڈ کے فیصلے سے نون لیک کو شدید نفسیاتی صدمہ پہنچا نواز صریف سپریم کورڈ میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل کے چیف جرسیس آف پاکستان زمیت سیڈیا جرس ترین جرس صاحب نے نواز صریف کو فورا داہل قرار دینے کا حکم جنائے دادوں میں پی ٹی آئی نے میدان لگا لیا عمران خان خیطاب کریں گے سابق وزیر آلہ سن لیاقت جتوئی سمیت سن کی اہم شخصیات پی ٹی آئی میں شامل ہوں گی شدید درمی کے باوجود کارکنوں کا جوش و خروش اروج پر تالیمان کی جانب سے بان فوج کے تربیدی کیمپ پر حملے میں حلاق اہلکاروں کی تعداد ایک سوٹ چالیس ہو گئی اگوانستان کے علاقے مزار شریف میں فوجی وردیوں میں ملقوص تقریباً دس حملہ آخروں نے فوجی کیمپ پر حملہ کر دیا جس کے بعد دونوں دہشتگردوں نے پہرے مسجد اور پھر خانہ گھانے کے مقام پر فوجیوں پر گولیاں برسائیں کینیا کی فوج نے جنوبی سومالی میں آپریشن کے دوران شدت پسند گروپ الشباب کے باون جنگجووں کو حلاق کر دیا کینیا کے فوجی ترجمہ نے کہا کہ فوج سومالیہ کے جنوبی صوبے بتاتی میں شدت پسند گروپ الشباب کے مرکز پر حملہ کر کے باون جنگجووں کو حلاق کر دیا آپریشن کے دوران الشباب کے درجنوں شدت پسند زخمی بھی ہوئے جے آئی ٹی اٹھائیس اپریل سے کام شروع اور اٹھائیس جون تک ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرانے کے پابند ہی جے آئی ٹی کی سربراہی کے لیے احمد لطیف اور واجد زیا کے نام سامنے آگئے حتمی منظوری وزیر داقلہ چودری نسار دنگ رینجرز اختیارات میں توسیح کا معاملہ سین کابینہ آج سر جوڑ کر بیٹھے گی رینجرز کی کار کٹگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا اختیارات میں توسیح آج کابینہ کے جلاس میں دیے جانے کا امکان سوپر ہیروز پر مبنی ہالی ووڈ کی نئی سائنس فکشن ایکشن فلم گارڈینز آگ ڈی لیکسی وولیم ٹو کا لاؤس اینجلس میں رنگا رنگ فریمیر مراقب کیا گیا جس میں معروف ایکشن ہیرو سلویسٹر سیلون سمیت کئی پنداروں نے جلوازر ہو کر تقریب کو چار چاند لگا دیئے نیو سٹوڈیو سے پیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ تہلکہ روٹ ٹی وی